اسلام علیکم خواتین و حضرات ڈاکٹر امتحاز احمد حاضر خدمت لائیو نیو یورک سے آپ کے ریلیونٹ سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ آج ہم آپ سے اپنے پرسیجر کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ لیٹس پرسیجر کیا ہے اور یہ کس طرح مختلف ہے جو کہ عام ہاؤسپریلز میں یا ادھر ادھر آپ کو سننے کو ملتا ہے یا بڑے ہسپیتالوں میں یہ اس پرسیجر کو ہم کہتے ہیں 3D پریسیجن گائیڈڈ اینڈوویسکلی ٹریٹمنٹ فر فائیبرائیڈ اور ایڈینو میسیز یہ انتہائی پریسیجن گائیڈڈ یعنی ایکریسی کے لحاظ سے سب سے زیادہ آہ مہد ہاتھ میریڈ اور سiat سے زیادہ کارامت پریسیجر ہے امریکہ میںmittel نہیں ہے اور اور خاص ہسپرلز اور سینٹرز میں اس کی اویلیبیلٹی ہے اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خاص قسم کے سافٹ ویرز استعمال ہوتے ہیں خاص قسم کے کیتھٹرز اور ڈیوائسز استعمال ہوتے ہیں جو کہ عام ہسپرلز میں ایون امریکہ میں پاکستان اور یوکے یا یورپ کو تو اب بھول جائیں اویلیبیل نہیں ہیں ہمارا عزاز ہے کہ ہم نے اس کو پاکستان میں انٹرڈیوز کرایا ہے اور اس کے ریزرٹس جو ہیں وہ انتہائی اچھے ہیں اور ہمارے پیشنٹس کی تعداد اب سیکروں سے ہزاروں میں پہنچ چکی ہے جو کہ جس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزاریں ہمیں نور ایمان نے جوئن کیا ہے اسلام علیکم سر ہمارے پیشنٹس کو ڈرائے جاتا ہے کہ یہ کینسر ہے اور آپ جل سے جل اس کا آپریشن کرا لیں لیکن یاد رہے کہ فائیبرائٹس کو چھوڑ دینا یہ بھی اکل مندی نہیں ہیں اور اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں اگر آپ کو سمٹمز ہیں بلیڈنگ زیادہ ہے پین ہے یا فرٹلیٹی کے ایشوز ہو رہے ہیں اور پریشر سمٹمز ہیں بیک پین ہے تو اس کا علاج بہت ضروری ہے یہ یاد رہے کہ فائیبرائٹس اتنے کامن ہیں کہ اگر دس خواتین جا رہے ہیں تو ان میں سے نو میں ہونا کوئی اچھمے کی بات نہیں ہے فائیبرائٹس اتنے کامن ڈیزیز لیکن اس کا علاج آویل بل ہے جو ہم کر رہے ہیں عرصہ دراز سے کر رہے ہیں پرسنلی امریکہ میں میں بیس سال سے زیادہ عرصہ سے کر رہا ہوں اسکیوز می اور پاکستان میں 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 کریباً فور فائیویر سے اس کو انٹریڈیوز کیا اور ویر پائیونیرز اندس فیل ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں اور قوالٹی پہ کسی قسم کا کامپرمائز نہیں ہے اسی طرح جو بھی اسیسٹنٹ سٹاف ہے جس میں سپیشلیسٹ، کنسلٹنٹ، ڈاکٹرز ہیں وہ بھی ٹاپ آف دا لائن ہیں اور ہمارے پاس کام کرنے کا کریٹیریا یہ کہ سپیشلیسٹ ہوں، ایکسپیرینس ہوں اور بڑے فخر سے اور بڑی آج جی کے ساتھ ہم یہ بتانے میں کوئی آرنی محسوس کرتے کہ ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں وہ گولڈ میڈلس ہیں کسی کے پانچ ہیں، کسی کے ساتھ گولڈ میڈل ہیں تو یہ ہمارا احزاز ہے کہ ہمارے پاس الحمدللہ اس فیلڈ کے ٹاپ آف دا لائن پیپل ہیں جو آپ کی خدمت پر معمور ہیں اور ہم ہر طریقے سے کوالٹی کا خیال رکھتے ہیں ہمیں رکسانہ ویید نے جوئن کیا ہے سر، آپ کو بہت کامیابی دے رکسانہ نے سلام کیا ہے آپ کیسے ہیں؟ اللہ آپ کو بہت کامیابی دے بہت بہت شکریہ رکسانہ اللہ تعالی آپ کو مزید خوشیاں دے اور اچھی صحیح سے نوازے بہت بہت شکریہ یہ بظاہر آپ کو ایک پروسیجر لگ رہا ہے لیکن اس میں قریباً چھے پروسیجر کیے جاتے ہیں ایچ سائٹ پہ ملکہ رائٹ اور لیفت دونوں طرف قریباً چھے پروسیجر کیے جا رہے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو صرف کہا جاتا ہے کہ یہ امبلائزیشن ہے امبلائزیشن ایک کامپننٹ ہو سکتا ہے اس کا دیس سے چالیس بھی سکتا لیکن اس کے علاوہ مزید سٹیٹ آف ڈی آرٹ ٹیکنالوجی کے پروسیجر ہیں جس میں سٹیٹ آف ڈی آرٹ ایف ڈی اپرووڈ جو کہ امریکہ کا ایک بہت محتبر ادارہ ہے جس کو فیڈل ڈرگ ایجنسی کہا جاتا ہے اس کی اپرووڈ ڈیوائسز ہم یوز کرتے ہیں جو کہ آپ کو اتنی منیچریں کہ آپ کو نظر بھی نہیں آتی دیئر پروگرام کہ ان کو صرف فائبرائیڈ اور اڈینو مائسز کے لیے ہی ہم ڈیپلائی کرتے ہیں پروسیجر بہت آسان ہے بظاہر آپ کو سمجھانے کے لیے پروسیجر شروع کرنے سے پہلے آپ کی آئی وی لائن سٹارٹ کی جاتی ہے آپ کو آئی وی فلویڈز دی جاتے ہیں کیونکہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کو رات بارہ بجے کے بعد سے کھانا پینا آپ کا ہم بند کر دیتے ہیں سوائے چند دوائیوں کے جو میں آپ کو دیتے ہیں اور جب آپ پہنچتے ہیں تو اسی طرح فلویڈز، انٹی بائیٹیکس آپ کو ریلیکس کرتے ہیں اور ہم آپ کو مائلڈ سیڈیشن دیتے ہیں تاکہ آپ مزید ریلیکس ہو جائیں آپ کو کسی بھی سٹیج پہ ہم بے ہوش نہیں کرتے یہ بتانا بہت ضروری ہے اور اس پروسیجر میں کسی قسم کام آپ کو کٹ نہیں لگاتے کسی قسم کا سٹیچ نہیں لگتا کوئی سٹیپل نہیں لگتا اور ہر طریقے سے ہم آپ کو کمفرٹیبل رکھتے ہیں پروسیجر شروع کرنے سے پہلے یا تو ہم آپ کی کلائی سے کر رہے ہیں یا ہم آپ کی گروائن سے کر رہے ہیں یعنی ران سے جیسے انجاؤگریفی ہوتی ہے سب سے پہلے شروع کرنے سے پہلے اس جگہ کو ہم خاص قسم کے ہمارے پاس ایسا انیستیٹک سپریز ہوتے ہیں وہ ہم دالتے ہیں اس ایریا کو ہم فریز کر دیتے ہیں یعنی بلکل سن ہو جاتا ہے اس کے بعد سب سے باریک نیڈل سے اس کو لوکل انیستیٹک دیتے ہیں وہی انیستیٹک ہے جو عام استعمال ہوتا ہے تو آپ کو صرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ٹچ کیا جا رہا ہے یا ہلکا سا آپ کو لمس محسوس ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ کو درب کی کیفیت نہیں ہوتی ہم کیتھٹر دالتے ہیں اور اس کو ایکس ری کی مدد سے وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں آپ کی یو ٹرائن آرٹری ہے پہلے ہم لیفٹ سائیڈ کو کرتے ہیں اور بعد میں آخر میں رائٹ سائیڈ کو کرتے ہیں جب ہم آپ کی بڑی شریعان میں پہنچتے ہیں تو وہاں سے ہم انجیوگرافی کرتے ہیں اور تری ڈیمیشنلی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی شریعانیں کس انگل پہ ہیں کہاں سے نکل رہی ہیں آیا ہیں بھی کہ نہیں ہیں بعض اوقات ہزاروں میں سے ایک پیشنٹ ہوتا ہے جس کی صرف ایک شریعان ہوتی ہے جو کہ پورے یو ٹرس کو بلڈ سپلائی دے رہی ہوتی ہے بہت ریر ہے لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے ناکہ ہم وقت ضائع کرتے رہیں اور انجیوگرافی کرتے رہیں تو اس ٹیکنیک سے یہ ہوتا ہے کہ ایک سرے کم استعمال ہوتا ہے ڈائی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ کم استعمال ہوتی ہے اور وقت کم لگتا ہے اور پروسیجر کرنے میں بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے اور ایکوریسی بہت زیادہ ہوتی ہے جب ہم آپ کی یو ٹرائن آرٹری میں پہنچ جاتے ہیں وہاں سے ہم انجیوگرافی کرتے ہیں اور سپیشل کیتیٹر ڈالتے ہیں جو کہ آپ کی فائبروائٹ جہاں اس کی بلڈ سپلائی ہے وہاں تک پہنچاتے ہیں اس کو اور خاص قسم کی ڈیوائیسیز جو کہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور ایف ڈی اپرووڈ ہیں ورل ایتھارٹی کی طرف سے ہر ایک کو اجازت نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کی صرف سرٹیفائیڈ اور اپرووڈ لوگوں کو یہ دی جاتی ہیں اور یہ امریکہ سے آتی ہیں تو وہ ہم ان کو کیر فولی ڈیپلائی کرتے ہیں اور وہ صرف آپ کے فائبروائٹ کو عام فہم زبان میں ہم ان کو پارٹیکلز بھی کہتے ہیں لیکن بیسیکلی ڈیوائیسیز جو کہ جس نام سے ان کو اپرووڈ کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر بلین ڈالر کی ریسرچ ہے جہاں پہ یہ ڈیویلپ کی جاتی ہے میرا وہاں جانا ہوتا ہے میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا جو کہ اس میں ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس میں انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور میں اس کو قریباً بیس سال سے ڈیوائیسز کو یوز کر رہا ہوں خاص قسم کی کیتھٹرز ہوتے ہیں یہ وہی کیتھٹرز ہیں جو ہم دماغ کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں ان کی مانوریبیلیٹی ہوتی ہے لیفٹ رائیڈ ان کو گمانا اپ ڈاون، آسان ہوتا ہوتا ہمارے لئے اور ہم ہم ڈیریکٹ اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ ہمیں پارٹیکلز ڈیپلائی کرنے ہیں یہ ایک میتھ ہے کہ جب یہ بند ہو جائے گا اور خون بند کر دیتے ہیں تو ہم کسی بھی سٹیج پہ آپ کی بلڈ سپلائی نہیں بند کرتے ہیں یہ غلط تاثر کے دیا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے جن کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے تو یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی بھی سٹیج پہ آپ کی بلڈ سپلائی یا آپ کی یوٹریس کی جو نریشمنٹ ہے وہ بند نہیں کی جاتی اور اس کو کھلا رکھا جاتا ہے اور کھلا رکھنا جو ہے وہ علاج کے لئے بہت ضروری ہے جب ہم ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ فائبرائٹس کو ہمیں بلوک کر دیا تو فائبرائٹس جب بلوک ہوتے ہیں یا ان کے جب بلڈ سپلائی بند ہوتی ہے تو یہ ریاکٹ کرتے ہیں ان میں سے خاص کیمیکلز نکلتے ہیں جو کی کیفیت تاری کرتے ہیں پیشنٹ کے اوپر جس کو کہتے ہیں پوسٹ ایمبلائزیشن سنڈروم جس میں بھوک نہ لگنا لیتھارجی کوئی چیز اچھی نہ لگنا لوگریٹ فیور محسوس کرنا یہ ہوتا ہے تو اس کو منمائز کرنے اور بہت حد تک اس کو ختم کرنے کے لئے خاص قسم کی میڈیکیشنز ہم ڈریکلی فائبرائٹس کے اندر ہی اور ایڈینومائس کے اندر ہی انٹریڈیوز کرتے ہیں تاکہ یہ چیز نہ ہو پھر ایک چیز ہوتی ہے پین اس پروسیجر کے بعد بہت شدید پین ہونے پا بھی خطرہ ہوتا ہے جس کو ہم بھرپور طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم انٹر آرٹیریل آپ کی پین مینجمنٹ بھی کرتے ہیں وہی فائبرائٹس ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے سن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں پہلے ہم نے آپ کی انجواغرفی کی پھر ہم نے یوٹرس کی انجواغرفی کی پھر ہم نے سلیکٹیو انجواغرفی کی پھر ہم نے سو کارل ڈیوائسز ڈالیں سمجھانے کی پھر ہم نے آپ کی پوسٹ ایمولیزیشن سنڈروم کا ٹریٹمنٹ کیا پھر ہم نے انٹر آرٹیریل پین مینجمنٹ کی یہ چھ چیزیں کرنے کے بعد ہم آپ کو ایک خاص قسم کا پروسیجر کرتے ہیں جس سے آپ کی پیلویس کی نروز ریلاکس ہو جاتی ہیں اور وہ قریباً سترہ اٹھارہ گھنٹے تک آپ کافی پین فری رہتے ہیں اس کا جو مین پین آتا ہے وہ قریباً پروسیجر کی فوراً بات سے لے کے قریباً چھے سے آٹھ گھنٹے تک تو وہ وقت آپ کا ہمارے ٹریٹمنٹ سے گزر جاتا ہے الحمدللہ اور صبح کے ٹائم پھر ہم آپ کو دوبارہ چیک کرتے ہیں ہر طریقے سے تسلی کرتے ہیں اور آپ کو دوائیاں دے کے گھر بھیجتے ہیں پروسیجر کے فوراً بعد ہم آپ کو تین گھنٹے بیڈریس کراتے ہیں تو اس کے بعد ہم آپ کو تھوڑا سب چلاتے پھراتے ہیں پانی دیتے ہیں کیا آپ کو پانی حضم ہو رہا ہے کیونکہ اس دوران پروسیجر کے دوران آپ کی آنٹیں سو جاتی ہیں جب آپ کو پانی صحیح طریقے سے آپ ریٹین کر لیتی ہیں حضم ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو چائے اور بسکٹ دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم تسلی کرتے ہیں کہ یہ ہے اے اوکے اور رات میں ہم آپ کو فل میل نہیں دیتے ہیں ہم آپ کو رات کے وقت سوپ اور کریکرز دیتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہیوی آپ کھانا کھائیں تاکہ آپ کو بدہزمی کی شکارت نہ ہو کیونکہ آپ نے لیٹ نائرہس کرنا ہے اور صبح کے ٹائم آپ کو فل میل دیتے ہیں تمام پیشنٹس سیم طریقے سے کمفورٹیبل رہتے ہیں ہمارے سٹاف ہماری ٹیم آف گینیکالوجسٹ آپ کو مسلسل دیکھ رہی ہوتی ہیں چیک کر رہی ہوتی ہیں صبح بھی راؤنڈ ہوتا ہے دن میں بھی راؤنڈ ہوتا ہے دوپیر میں بھی شام میں بھی میں خود بھی ہوتا ہوں خود بھی تمام پیشنٹس کو دیکھتا ہوں یہ تمام ڈائریکشنز تمام آرڈرز تمام پروسیجر میرے ہاتھ سے ہی ہو کے جا رہے ہوتے ہیں لیکن میرے پاس ہلپنگ سٹاف ضرور ہوتا ہے کسی بھی سٹیج پہ ہم آپ کو الون نہیں چھوڑتے ہیں ہمارا فیمیل سٹاف فیمیل گینیکالوجسٹ ریڈیلی اویلیبل ہوتی ہیں موجود ہوتی ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کلچرل ویلیوز کو صاحبہ نے جوائن کیا السلام علیکم سر پی سی اوز ہے مجھے لپروسکوپی ہو چکی ہے میری ابھی مجھے تکلیف ہے رائٹ ہیڈ اور رائٹ آئی میں تکلیف پیویٹ کے دنوں میں ہے دیکھیں جو جن صاحب نے بھی آپ کی لپروسکوپی اور سرجری کی ہے آپ ان سے رابطہ کیجئے آنکھ اور ہیڈ کا جو تعلق ہے وہ بھی آپ ذکر کریں اور اپنے نیرولوجسٹ کو آپ ضرور چیک کریں یہ ہماری نشست ان پیشنٹس کے لئے جو فائبرائد ہے جن کو اڈینو مائسز ہے اور انکریب وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرانے والے ہیں یہ ہم نے نشست اس لئے بھی رکھی ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ یہ نیا ٹریٹمنٹ کیا ہے 3D endovascular فائبرائد اڈینو مائسز یہ پریسیشن گائیڈ ٹریٹمنٹ ہے اس میں ایکرسی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور اس کے ریزلٹس بہت ہی زیادہ دیتا رہے ہیں بنید اس پر تریڈیشنل ٹیکنیک کے اور اس میں ہم ہر اینگل سے آپ کے جسم کے آرگن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ہر طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس اینگل پہ ہے کس ڈائریکشن پہ ہے اور کتنے بلڈ ویسلز ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے پروسیجر کے بعد ہماری تمام پیشنٹس قریباً چوبیس گھنٹے کے اندر اندر رابطہ کیا جاتا ہے ان کی خیریت معلوم کی جاتی ہے اور قریباً دو ہفتے کے بعد آپ کو اگر آپ شہر میں ہیں تو آپ کو بلائے جاتا ہے آپ کو ایکزیمن کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک مہینے بعد ہم آپ کو چیک کرتے ہیں ہماری کینیکالجس ہر طریقے سے تسلیح کرتی ہیں کہ آپ کی صحت ٹھیک ہے آپ کے جو ایشیوز چل رہے تھے یاد رہے کہ یہی گائنیکالجس علاج سے پہلے بھی انوال ہوتی ہیں ہر پیشنٹ کے ساتھ ایک گائنیکالجس کنسلٹن گائنیکالجس اسائن کر دی جاتی ہے جو کہ آپ کو پروسیجر سے پہلے سے لے کے آخر تک لے کے چلتی ہیں آپ کا ہر طریقے سے خیال رکھتی ہیں اگر آپ میں خون کی کمی ہے ڈائیبیٹیز ہے ہائپرٹینشن ہے دوسری دوسری اور چیزیں ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے خون کی کمی ہے مثال کے طور پر آئرن دیا جاتا ہے بعض اوقات میں خون بھی دینا پڑتا ہے اگر بہت زیادہ خون کی کمی ہے اسی طرح یہی گائنیکالجس پروسیجر کے دن بھی ہوتی ہیں پروسیجر کے بعد بھی ایویلیبل ہوتی ہیں تمام فالو اپس میں ہوتی ہیں اور آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتی ہیں آن فون بھی ٹھیک ہے اب گزارش یہ ہے کہ جو خواتین اور حضرات اس وقت سائیڈ لائنز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور انہیں تیسٹ کرا لیاں یا کرانے والے ہیں کیونکہ بہت کم ہمارے پاس سیٹس آویلیبل ہیں اور نیکس سیشن جون میں ہوگا اس کے بعد کیونکہ رمضان ہے عید اس کے بعد ہوگا اور جو خواتین اور حضرات کرانا چاہتے ہیں یا ٹیسٹ کرا چکے ہیں وہ ویٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں گیپ آ جائے گا تین مہینے کا ایک آدھ مہینہ دو مہینے میکسیمم ہم ٹیسٹ کو ویلیڈ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد چیزیں بدل جاتی ہیں آپ کا امرائی بھی ویسٹ ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ملک سے باہر کے پیشنز زیادہ ہو جاتے ہیں پاکستان کے پیشنز رہ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کراتا ہے ہمیں سیم شیخ نے سلام کیا ہے سر اس پسیجر کے بعد فائبرائٹ کب تک ختم ہو جاتے ہیں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے ایٹ ڈیپینڈ کے کیا سائز ہے کیا لوکیشن ہے ان کا وارٹر کانٹینٹ کیسا ہے کس جگہ وہ پڑے ہوئے ہیں چھوٹے مٹے فائبرائٹز ہوتے ہیں آپ کی دین لائنگنگ کے ساتھ وہ وارٹر بن کے نکل جاتے ہیں میڈیم سائز کے وہ شرنک ہوتے رہتے ہیں جو بڑے ہیں وہ شرنک ہو کے کیونکہ یہ خدا نہ خاصتہ کینسر نہیں ہے آپ کی مسل کی گروہت ہے وہ آپ کی یوٹرس کی وال کا حصہ بن جاتے ہیں اور اگر وہ بلیڈنگ کر رہے ہیں تو بلیڈنگ ختم ہو جاتی ہے اگر وہ پریشر بہت زیادہ دے رہے ہیں بیک کی طرف یا آپ نے سنا ہوگا بہت خواتین کو بہت زیادہ پشاب آتا ہے تو وہ ان کا یوٹرس ان کے مسانے کو دبا رہا تھا پھر آپ نے پوچھا ہے کہ پریگننسی ہو سکتی ہے جو مجورٹی ہمارے پیشنٹس ہیں ان کو انفرٹلیٹی کے ایشیو ہیں فائبرائٹس کے ساتھ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سائز کا فائبرائٹس ہے اور اس کی کیا لوکیشن ہے ہم چھ مہینے تک ان کو منہ کرتے ہیں کہ وہ کنسیر کرنے کی کوشش نہ کریں اگر دس سینٹی میٹر یا اس سے زیادہ ایسی لوکیشن ہے تو ہم ایک سال تک ہم ان کو منہ کرتے ہیں جو ہمارے کنسلٹنٹ گائنیکولوجس ہیں جیسے ہی آپ ریڈی ہوتے ہیں تو آپ کو انڈکشن کی طرف لے جاتے ہیں یعنی آپ کی ایگز بہتر کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں اور ایک سائنٹیفک طریقے کار فالو کیا جاتا ہے اور ہم فالس ہوپس نہیں دیتے بہت زکات یہ ہوتا ہے کہ ہزمنٹس میں پرابلم ہے خواتین میں نہیں ہے تو یہ ایک میتھ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جی صرف اسکیوز می صرف خواتین میں ہی ہے اس کا اشیو ہو سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے مختصرا یہ درست ہے کہ فائبرائٹ ایک بڑی وجہ ہے انفرٹیلٹی کی ہمارے پاس پیشنٹس ہیں جو کئی دفعے میومیکٹمی یعنی فائبرائٹ کی سرجری کرا چکے کئی لوگوں نے دو سے تین دفعہ بھی کرائی ہے لیکن پھر وہ دوبارہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کی روٹس نہیں رہتے ہیں اور روٹس کو ہی ہم تارگٹ کرتے ہیں جہاں سے ان کی نشن امار ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو مختصرا یہ ہے کہ اگر فائبرائٹ ہیں اور اسداران فریکننسی ہو جاتی ہے تو فائبرائٹ کی گروتھ بھی بیبی کی گروتھ کے ساتھ ہی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کنسیف کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ کنسیف کر لیتے ہیں تو اس میں بچے اور ماں کو خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں کیونکہ فائبرائٹ اسی طریقے سے گروہ کرتا ہے اسی سپیڈ سے گروہ کرتا ہے جس سپیڈ سے بیبی گروہ کر رہا ہوتا ہے ہمارے کئی پیشنٹس ہیں جو اس طرح پریگننٹ ہوئے ہیں اور بہت عذیت میں رہے ہیں پین بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بیبی کی جگہ جو سپیس ہے وہ بھی کم ہو رہی ہوتی ہے فائبرائٹ کی گروہ کی وجہ سے اور یہ بھی آپ ذہن سے نکال دیں کہ جب آپ کی ڈیلیبری ہوتی ہے تو فائبرائٹ نکال دیا جائے گا ایسا پاسبل نہیں ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے اگر یوٹرس کو اس ٹائم ہاتھ لگایا جائے تو اس کی بلڈ سپلائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں بلیڈنگ کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں نے اٹیم کیا ہے جس میں یہ ہوا ہے کہ یوٹرس بھی نکالنا پڑ گیا ہے تو برائے مربانی اس میں نہ رہی ہے یہ ایسا دینجرس سرجری کیونکہ جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہوتی ہے پورا یوٹرس یہ ہے وہ آپ کے سینے تک آیا وہ ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ خون کی مقدار ہوتی ہے بہت زیادہ بلڈ ویسلز چل رہے ہوتے ہیں جب اس کو فائبرائٹ کو آپ ٹچ کرتے ہیں تو وہ بلیڈ کرتا ہے ہیویلی اس کو کنٹرول کرنا آسان کام نہیں ہے اور اس میں بہت سی پرابلمز ہم نے دیکھی ہیں اینیوے ڈاکٹر امتیاز احمد حاضر خدمت آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ live from new york سلسلے میں جو بھی آپ کے سوالوں آپ ہمیں وٹس ایپ کر سکتے ہیں ہمارا وٹس ایپ نمبر ہے 0331 259 7322 0331 259 7322 ہماری دو لوکیشن ہیں ایک لوکیشن ہماری کراچی میں ہے جو کہ OMI hospital orthopedic and medical institute یہ IBA کراچی اور coast guard headquarters کے اقب میں ہیں دوسری site ہماری حمید لتیو ہسپلل ہے جو کہ قدافی سٹیڈیم بلکل سامنے قدافی سٹیڈیم لاہور کے بلکل سامنے واقع ہیں یہ دونوں sites state of the art ان میں ہماری teams of gynecologist available ہیں جو کہ آپ کی تیمارداری کے لئے موجود ہیں ہمیں نور احمان نے پوچھا سر کیا فائبرائٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بن سکتی ہیں بلکل بن سکتی ہیں لیکن جو جب ہم treatment کرتے ہیں تو اس میں جو چھوٹے سے چھوٹا فائبرائٹ ہے اس کو بھی ہم target کر دیتے ہیں chances آپ کی almost zero ہو جاتے ہیں بہت intelligent question ہے نور آپ کا لیکن اس treatment کے بعد almost zero ہو جاتے ہیں انچان سے سر اس میں procedure کے بعد جو discharge نکلتا ہے وہ patients کے لئے dangerous نہیں ہوتا دیکھیں watery discharge ایک common سی چیز ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ shrink ہو رہے ہیں اور آپ کی body react کر رہی ہے یہ کبھی بھی dangerous نہیں ہوتا اور ہمارے کسی بھی patient کو کسی قسم کی problem نہیں ہوئی ہے ہم یاد رہے کہ ہم ہر طریقے سے آپ کی خیال رکھتے ہیں ہم ایسا نہیں ہیں کہ procedure کر کے ہم آپ کو بے یار و مددگار چھوڑنے procedure سے پہلے procedure کے دوران procedure کے بعد ہم آپ کے ساتھ fully committed ہوتے ہیں اور اس میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ چھوڑ دیا گیا ہے یا آپ کی گانیکالجز جو ہے جس کو ہم نے assign کیا ہے وہ آپ کو چھوڑ دیں ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے ہمیں ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کچھ جگہ پہ patients treatment ہوا ہے لیکن اس کے بعد ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور وہ بچارے پریشان کر رہے ہیں سو برائے مرمانی آپ ایسی چیزوں کو avoid کیجئے آپ اس جگہ سے علاج کر رہے ہیں جہاں پہ پورا system available آپ کو شروع سے لے کے آخر تک ہر طریقے سے لے کے جلا جائے یہ نہ ہو کہ آپ کو راستے میں چھوڑ دیا جائے اور you're on your own یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے اور ہمارے پاس patients آئے ہیں complain کرتے ہوئے لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم اپنے ہی patients کو take care کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ان کے ساتھ کس قسم کا procedure کیا ہے کیا کیا ہے اور that's very important ethically بھی ہمارے لئے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور کا patient لے لیں گے سو برائے مربانی پیش کی معذرت ہے ہم آج طرف سے کہ کسی اور کا operate ہوا ہوا patient ہم نہیں لیتے اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس patients کے ساتھ کیا procedure کیا گیا ہے ہم جس چیز کو کرتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں اور پوری team placed ہے ہماری تمام ہر طریقے سے ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں سو بڑی جس پہلے آپ پیشنٹ کا کینسر کا ٹیسٹ نہیں کراتے بی بی ہم ہماری جو گانیکولوجسٹ ہیں وہ کنسلٹنٹ ہیں ٹھیک ہے وہ ہر طریقے سے آپ کو دیکھتی ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جو ہم آپ کو ٹیسٹ کرا رہے ہیں وہ اسی مد میں جب آپ کا امرائی ہوتا ہے آپ کا ٹی ویس آلٹرساوند ہوتا ہے اور آپ کے دس بارہ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ اسی چیز کے لئے ہوتے ہیں ہمیں نور نے لکھا ہے اللہ بھاگ ہمیشہ آپ کو محبت سے بکے آمین اللہ بھاگ آپ کی team کو بہت کامیہ دے بہت بہت شکریہ نور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح دے سیم شیخ نے تینکیو بولا ہے خولہ زیشان نے میں جوائن کیا ہے سلام علیکم سر ڈاکٹر فائبریٹس کی ٹریٹمنٹ کے بعد یہ دوبارہ تو ایکٹیو نہیں ہوتے بہت انٹیلیجنٹ کوسچن ہے خول آپ کا یہ سرجری کے بعد یہ دوبارہ ہو جاتے ہیں اور جو مجورٹی ہمارے پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ یہی علمی ہے کہ وہ کئی دفعہ انہوں نے سرجری کرائی ہے یعنی مایومیکٹمی کرائی ہے اور وہ دوبارہ ہو گئے ہیں اس پسیجر کے بعد it's almost guaranteed الحمدللہ کیونکہ ہم root cause جہاں پہ جڑ ہے اس کو ہم target کرتے ہیں اور ہر طریقے سے صلی کرتے ہیں کیونکہ اس میں خاص devices استعمال ہوتی ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے فائبریٹ کو بھی جو کہ آپ کو بظاہر even MRI اور ultrasound میں بھی miss ہو رہا ہے اس کو بھی ہم target کر لیتے ہیں چارجز کا آپ نے پوچھا ہے مختلف ہسپریلز کے مختلف چارجز ہیں different disease processes اور آپ ہمیں reports بھیجیں تو ہمارا جو عملہ ہے آپ کو بھرپور طریقے سے guide کرے گا جی انیلا خلیل یہ ممکن نہیں ہے ایک دفعہ فائبریٹ ڈیڈ ہو جائے تو وہ دوبارہ نہیں ہوتا ہماری یہ guidance ہوتی ہے کہ اپنے patients کو left right آپ left right جائیں گے جس طرح ہم آپ کو guide کرتے ہیں آپ آپ ریلیجسلی ٹھیک ہے واتس اپ نمبر میں repeat کر دیتا ہوں 0331 259 73 22 0331 259 73 22 22 مزید بات کو بڑھاتے ہوئے ہمارے فیلڈ کے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں میرے ساتھ کا کوئی بھی ڈاکٹر پاکستان میں نہیں ہے with equivalent qualifications اور جو سب سے latest state-of-the-art technology اس کو ہم دوسری جگہ جو ٹریٹمنٹ لوگوں نے جس میں بڑے hospitals شامل ہیں پاکستان کی ان کی ہم ذمہ داری نہیں لیتے ہیں انیلا خلید جی بالکل ہمی لتیو hospital میں بھی آویلبل ہوتے ہیں اور ہم OMI hospital کراچی میں بھی آویلبل ہیں ایمن نے پوچھا what are the possible side effects of the treatment اس کے side effects نہ ہونے کے برابر ہیں اگر آپ کو specific پوچھنا چاہتی ہیں بات تو پوچھیں یہاں بہت کم کم جگہوں پہ ہیں ہمارے یہاں سو کے قریب سائٹس ہیں امریکہ کے اندر اور اس میں سے ہم نکل کے پاکستان آتے ہیں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے اور latest technology state of the art جو کہ آپ کے بڑے لوگ یہاں علاج کرانے کے لیے آتے ہیں وہ technology ہم نے آپ کے دروازے تک پہنچائی ہے خاکوانی صاحبہ نے لکھا ہے sir you are doing a wonderful job god bless you بہت بہت شکریہ so nice of you اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے سلسلے میں اگر آپ ہمیں کوئی reports بھیجتی ہیں تو rest assured کہ یہ آپ کی privacy ہم بہت خیال رکھتے ہیں کسی سے آپ کی reports ہم share نہیں کرتے سوائے ہمارے جو consultant gynecologist ہیں female gynecologist ہیں دونے teams ہیں ہمارے پاس تمام نے FCPS کیا ہوا اور اپنے فیلڈ میں top of the line gold medals انیلا خلیل میں آپ کے پاس کب وزٹ کر سکتی ہوں دیکھیں اس طریقے سے بتانا social media پہ میرے لیے possible نہیں ہے آپ کال کر کے آپ معلوم کیجے جو بھی ہماری gynecologist ہیں آپ ان کے ساتھ اپنی meeting رکھ لیں جسے ملنا چاہتی ہیں میں بھی حاضر ہوں لیکن میرا schedule is very very busy again ہمارا contact number ہے 0331 259 73 22 0331 259 73 22 22 when is the pre checkups started before the day of treatment ehman you need to see us get all your tests done and see one of our gynecologist on site اس طریقے سے ہم آپ کو چیک کرتے ہیں اور جو بھی آپ کو ہم نے directions دینی ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو دیتے ہیں اور یاد رہے کہ ہر patient فرق ہوتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کے مسائل ایک patient سے ملتے ہیں اور دوسرے کے نہ ملتے ہیں it could be same it could be totally different so ہر patient کیلئے ایک assigned gynecologist ہے جو میرے ساتھ انٹریک کر رہی ہوتی ہیں میری guidance میں کام کر رہی ہوتی ہیں everything is on the one page ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں مجھے نہیں معلوم یا میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کو نہیں معلوم we are on the same page ہر patient discuss ہوتا ہے ہماری conference calls کے اندر آپ کا progress discuss ہوتا ہے ہر طریقے سے جب بھی آپ follow-up بھی کریں گی وہ بھی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو follow-up میں کیا بات ہوئی ہے اور میں نے کیا direction دین تھی وہ میری gynecologist کو بھی معلوم ہوتا ہے besides the fact کہ وہ بھی اپنے fields میں top of the line ہیں consultants ہیں لیکن یہ team approach ہے اس میں اکیلے نہیں ہم کام کر رہے ٹھیک ہے i hope i answered your question یہ ہمارا مارچ کے last week میں شروع ہو جائے گا session early April تک before Ramadan ہم ختم کر دیں گے اور پھر next session most likely is gonna be in june last second third week most likely third week of june ابھی exact dates نہیں ہیں میرے پاس تو جو خواتین و حضرات consultation کرنا چاہتے ہیں یا treatment میں interested ہیں they can visit call کر سکتے ہیں for appointment اپنی reports بھیج سکتے ہیں مشورہ ہماری طرف سے امریکہ سے free ہے whatsapp کیجئے 0331 259 7322 اگر آپ میں اگر problem ہے fibroids یا کوئی اور issue ہے تو we'll guide you free of cost جو پیشن ریجسٹر ہو جاتا ہے اس کا treatment start ہوجاتا ہے everything is included package deal ہوتی ہے اس میں آپ کی جتنی بھی OPDs شروع میں ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور جتنی بھی visits ہوں گے consultants کے during procedure they are all included اور کراچی میں دس دن تک everything is included اور پھر اس کے بعد minimal charges ہوتے ہیں جو normal charges جو hospital charges for follow ups it's a win-win situation ہم ہم نے basic cost رکھی ہوئی ہے کیونکہ hospital کے charges ہیں and trying to do a better job الحمدللہ اور وہی technology جو ہم نے امریکہ میں ہم use کر رہے ہیں بلکہ اس سے بھی بہتر کام کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں خانسہ خاکوانی نے لکھا سر آپ کو ہمیں بہت بہت شکریہ سہم شیخ نے لکھا سر میری دوا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سہت والی لمبی زندے کریں آمین بہت بہت شکریہ زیب نے لکھا ہے سر لپرس کبھی کے بعد کنسیب کیا تھا مسکریج ہو گیا ہے کنسیب نہیں کر سکتا ہے آپ ضرور آپ اپوائنٹمنٹ لے ایسی ونا فارر کنسلٹنٹس آن سائٹ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکیں گی آپ کی صورتحال پر بیویٹ کر سکیں گی اور آپ کو بہتر مشورہ دیں گی اس ٹیج پہ میں آپ سے اجاز چاہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا حمین نگبان ہو stay safe and stay blessed السلام علیکم ورحمت اللہ